بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اسلام علیکم امید ہے کہ آپ لوگ بالکل خیریت سے ہوں گے اور ہمارے چینل دیکھ رہے ہوں گے ہم آپ کو ہماری محفل میں خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین آج کا یہ پرگرام ہیلتھ اینڈ کیئر پارٹ ٹو میں ہم آپ کو بتائیں گے بن گوبی اور پودینے کے خواہ سو خواہد تو سب سے پہلے ہم آپ کو بن گوبی کے بارے میں بتاتے ہیں جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہیں کہ سبزیوں کی افادیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا تازہ پھل اور سبزیاں صحت بکش بھی ہیں اور لذیذ بھی اور پھر سستی سبزیاں غریبوں کی صحت کے ساتھ ساتھ ان کی پہنچ میں بھی ہوتی ہیں تازہ سبزیاں کھانے سے جلخ شگفتہ اور ترو تازہ نظر آتی ہے تہب تہب پتوں سے ڈھکی ہوئی اس سبزی کو بن گوبی کہتے ہیں کرونے وستہ میں بہت سی بیماریوں کا شافی علاج سمجھا جاتا تھا اس ترکاری کا دوسرا نام قریبوں کی دوا رکھا گیا تھا اس کی طبی افادیت آج بھی تسلیم کی جاتی ہے بن گوبی سے قبض میدے کے زخم السر سردرد وزن کم کرنے جلدی امراض مثلا ایکزیما یرکان چوڑوں کا درد امراض چشم اور دل کی بیماریوں بڑھاپے کے اثرات گھٹانے اور نسیان کے مرض کی علامتیں دور کرنے میں مدد لی جاتی ہیں بن گوبی میں حیران کن طور پر نارنگی یا سنگترے سے بھی زیادہ ویٹامین سی ہوتا ہے اور ویٹامین سی وہ بہترین انٹی آکسیڈنٹ ہے جو فری ریڈیکلز کو مقابلہ کر کے بڑھاپے کی آمد کو سست کرتا ہے اس سے بعض اقسام کے سرطان مثلا بڑی آنٹھ کا کینسر جیپریشن نزلو زکان کی شکایتیں کم ہو جاتی ہیں بن گوبی میں ریشے بہت زیادہ ہوتے ہیں جس سے قبض نہیں ہوتا اور بواسیر سے بچا جا سکتا ہے اس میں گندک کی بگدار بھی مناسب ہوتی ہے جس سے زخم جلد بھر جاتے ہیں بن گوبی میں خون ساف کرنے کی تاثیر بھی ہوتی ہے فری ریڈیکلز کے علاوہ یوریک ایسیٹ کو خون سے خارج کر دیتا ہے جو جوڑوں کے درد اور گردوں میں پتھری بننے کا اہم سبب ہوتا ہے بن گوبی میں موجود آئیوڈین سے دماغی اور اثباتی نظام بہتر طور پر کام کرنے کے قابل ہوتے ہیں اس میں ویٹامین ای بھی ہوتا ہے جو جلد آنکھ اور بال بالوں کے لیے مفید ہوتا ہے کیلشیم میگنیشیم اور پوٹیشیم جیسی مادنیات سے مجموعی صحت پر اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں شاید بن گوبی کی انہی بے شمار خوبیوں کی وجہ سے چینی باشندے اس کا استعمال بہت زیادہ کرتے ہیں اور ان کے ہاں کوئی بھی سوپ یا سلاد اس کے بغیر مکمل نہیں سمجھے جاتے ہیں ہنگ کے رنگ کی بن گوبی میں غزائیت بخش ارزا انٹی سائننس بھی ہوتے ہیں اور ان انٹی آکسیڈنس کی وجہ سے اس کا رنگ کرنزی ہوتا ہے اور اس میں کینسر سے بچاؤ یاداشت کی بہتری اور وزن کم کرنے جیسی خوبیاں پائی جاتی ہیں تو ناظرین یہ تو تھی بن گوبی کی خوبیاں اب ہم آپ سے بات کریں کہ پودینے کے بارے میں پودینہ قدرت کا وہ انمول توفہ ہے جس سے سینے کی جکڑن حلق کی بیماریاں پیپڑے کے انفیکشن کا علاج کیا جاتا ہے عام طور پر پودینہ گھروں میں چٹنی کے طور پر استعمال کرتے ہیں لیکن یہ مزیدار چٹنی جہاں ذائقہ دار اور خوشبودار ہوتی ہے وہاں اس کے فائدے بھی بیشمار ہیں پودینے کی خوشبو گلینڈز کو متحرک کرتی ہے جس سے بھوک لگتی ہے کھانا اچھی طرح سے حضم ہو جاتا ہے پودینے کے استعمال سے سردرد اور متلی کا خاتمہ ہوتا ہے پودینہ عمل تنفس سے متعلق بیماریوں میں بھی فائدہ مند ہوتا ہے جدی تحقیق کے مطابق پودینہ انسانی جل کے لیے بھی بہت فائدہ مند ہے پودینے کی پتیوں کا پانی جل کے لیے بہترین کلینزر ہے اس کے علاوہ تمام جلدی امراض کے لیے بہت مفید ہے جیسے خارش کیل محاسے اور گرمی دانے وغیرہ اس کے علاوہ اگر جل پر کوئی زہریلا گڑا کاٹنے کی وجہ سے انفیکشن ہو گیا ہو تو اس میں بھی فائدہ مند ہوتا ہے کیونکہ قدرتی طور پر پودینے میں خطرناک پیکٹیریاز کو ختم کرنے کی قوت ہوتی ہے پودینے کا استعمال دن بھر کی تھکن کو دور کرتا ہے بدحضمی اور گیس کی بیماری میں بھی مفید ہے پودینے میں یہ خاصیت بھی ہے کہ خون میں مذر مادوں کو پسینے کے ذریعے خارج کر دیتا ہے اس لیے یرکان جیسے موزی مرض میں اس کا استعمال بہت سوت مند ہے پودینے میں وٹامین ڈی کا بہت بڑا خزانہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے یہ خون کی شریانوں کو فال کرتا ہے پودینے کی ایک بہت بڑی خوبی الرجی سے بچاؤ کی ہے ایک شدید قسم کی الرجی جس سے جسم اور خارج ہوتی ہے اور سرخ نشان پڑ جاتے ہیں اس میں پودینہ بہت فائدہ مند ہے پودینے کے پتوں کی چائے بنا کر کہوے کی طرح پی جائے اگر الرجی زیادہ ہو تو گلاب کے ارک میں پودینے کے پتے ڈال کر اُبا لے جائیں اور صبح شان پیا جائے تو جلد آرام محسوس ہوگا اس کے علاوہ میدے کے امراض کے لیے یہ علاج اکسیر ہے پودینے کو اچھی طرح سے دھولیا جائے پھر چھاؤں میں سکھا لیں جب سوک جائے تو ہاتھ سے مسل کر پاودر کی طرح بن جائے تو ایک شیشی میں ڈال کر رکھ لیں کھانا کھاتے وقت سالن پر تھوڑا سا چھڑک لیں تو گیس بدحضمی جلند اور میدے کے زخم میں شرطیا فائدہ ہوگا راستے میں سفر کے دوران قیم متلی کے لیے بھی پودینے کا یہ صفوف بہت مفید ہے غرض پودینے کے بشمار فائدے ہیں امید ہے ناظرین کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اپنا بہت سا خیال رکھیں اور میرے چینل کو سبسکرائک کریں شکریہ موسیقی موسیقی